مارننگ ویت فرا آرٹسٹ ہے اور پرفارمر ہے اور جو آرٹ فارم ہے اس سے جو نکلے بے لوگ ہیں وہ ہمیشہ بہت بیل ٹرینڈ ہوتے ہیں انہوں نے اگر ٹیلی ویشن پہ بھی پرفارم کیا یا پھر فیلم میں بھی پرفارم کیا تو ان کی ایکٹنگ میں بھی رائٹنگ میں بھی اور تمام چیزوں پہ بلکل ہمیں ڈفرنٹ سا رنگ نظر آیا میں نے بھی بات کرنی تھی تو مجھے کمال اور ننہ صاحب کی جوڑی یاد آ رہی تھی کہ کتنے خوبصورت کہ انہوں نے جیسے لیری صاحب کی سٹیج جو ہے وہ یاد آ رہا تھا جملہ کی کارٹر بلکل کہ یہ کیسے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ چلتی تھی اور کیا دور تھا اور اس کے بعد اب کیا یہ ٹائم ہے کہ اگر ہم دھوننے بھی چاہیں تو ہمیں لوگ نہیں نظر آتے کہ کون سے لوگ ہیں جو کیبو کر رہے ہیں یہ جو لائس ہے فضا it's a great loss absolutely because ہم کسی ملک سے تو کمپیر کیا کریں ہم اپنے آپ سے بھی اگر کمپیرزن کریں تو یہ so at loss اچھا تو اب میں آپ سے اس ریکویسٹ کرنا چاہ رہی تھی کچھ ایکٹ کچھ آگر ہم کرنا کیونکہ سلمان سنی جو ہیں stand-up comedy بھی بھی کرتے ہیں کہتے ہیں نا stand-up comedy کیسے لگتا ہے مجھے بہتا ہے مجھے بہتا ہے ہم لوگ پندی اسلام آباد میں جب یہ stand-up کا word use نہیں کرتے تھے اس وقت one man show کرتے تھے تو میں اور ساہید بھائی ہم لوگ ہی پندی میں کرتے تھے تو اب ہم stand-up comedian ہو گئے ہیں اور one man show ہمارے ہاں بہت بڑے عمر شریف صاحب نے مہین صاحب دیکھ لے مہین اختر صاحب فرید خان صاحب ہم لوگوں کو بڑے نام کی اور یہ سب وہ ہیں جو کہ one man show بڑے بڑے کمال کیا کرتے تھے چلیں آئیے اور ایک thin line پر چلتے تھے یہ سارے ایک باریک لائن کے اوپر ان کا سارا کام ہوتا تھا تو دیکھتے ہیں آپ کی تنیک باریک لائن کے اوپر چلتے ہیں چلیں کوشی کرتے ہیں اسلام علیکم جی میں نام سلمان سنی ہے میں میڈل فیملی سے تعلق رکھتا ہوں میڈل سے مراد یہ ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں تین منزلہ گھر ہے نیچے بھی اوپر رہتا ہے اوپر بھی کھو رہتا اور سینٹر میں میں رہتا ہوں میڈل تو میڈل کلاس فیملی بھی ہماری ہے جب میں پیدا ہوا تو دوکٹر نے مجھے اٹھایا اور میں نے اس کے ہاتھ توڑ دیا کیونکہ میں وزنی بہت زیادہ تھا نرسوں نے جا کے میرے ماں باپ کو کہا کہ مبارک ہو آپ کے گھردس مرلے کا بچہ بیدا ہو اور جب میرے ابو کو انہوں نے ہینڈ اوور کیا مجھے تو میرے ابو کو بھی چک پڑ گی بس میرے ابو نے کچھ پیسے کٹھے کیے ہوئے تھے اور ان کو دے کر میرا قبضہ حاصل کیا لیکن میری بجلی اور گیس نہیں تھی یہ آپ کو پتا ہے ہمارے ملک کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم میڈر کلاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ پلتے بڑھتے چلے جاتے ہیں بہت زیادہ چیزیں سیکھتے ہیں اور میرا تو تعلق بہت ہی غریب فیملی سے تھا مجھے تو انہوں نے سب سے پہلے گورنمنٹ سکول میں داخل کرا دیا گورنمنٹ سکول کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کو کیا بتاؤں پہلا دن گورنمنٹ سکول میں اور وہاں پر اور کچھ ایسے ٹیچر تھے جن کے ہائیڈ بہت بڑی تھی کلاس میں انٹر ہوئے پہلے دن اور یہ میں اپنا پہلا دن بتا رہا ہوں آپ کو جیسی وہ کلاس میں انٹر ہوئے میں ان کا کت دیکھ کے در گیا اور ان کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا اس کو بھی دیکھ کے در گیا گریبوں کے بچے ہمیشہ درتے ہی رہتے ہیں بہت زیادہ مسائل ہمارے پاس ہوتے ہیں اور آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا کلاس ٹینڈو ہم نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے سونا ہی نہیں تھا ہمیں دوسرے کا مو دیکھ رہے تھے کیا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا انہوں نے لگا کہ شاید انہوں نے کسی نے میری بات پر رپلائے نہیں دیا اس نے کہا سارے کن پوڑی کنو سارے کن پوڑی کنو پوڑی کنو تو وہ ہم نے پکڑنا پوچھا نہ کان پکڑ دیئے انہوں نے پھینٹی لگانا چنو کر دی اس کے بعد ہم بڑی مشکل سے ایک کمار میرے دوست تھا اس کی ناگ بہتی تھی بہت بہتی تھی بہت بہتی تھی اے استاج ہی نا اتنا بڑا ڈنڈا ہاتھ ہی چکیا آیا اے بعد ہی رضائیاں بھی پرنے نے میں کہا ہی تر ہم اپنے جو خیس ہیں وہ ہمارے وہ بھر رہے ہیں کو بھی رضائیوں کو لے کے بیٹھا ہوئے اچھا خدا خدا کر کے یہ پیریٹ ختم ہوا ہم سکون کا سانس لے رہے تھے لیکن سکون کا سانس صرف ایک ٹیچر سے دوسرے ٹیچر کے درمیان تھا اگلے ٹیچر آئے تو وہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا لڑکا اس نے ان کی انٹری پر کہا دیا کلاس ٹینڈ ہو تو انہوں نے کہا یہ کلاس ٹینڈ ہو کس نے کہا انہوں نے کہا تا جی میں انہوں نے کہا سارے کان پوڑی کینے ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم نے کان کیوں پکڑ دے ہماری کو بتائے دوسری مسئلہ کیا اس نے کہا انگریزوں نے سو سال ہم پر حکومت کیا ہے مجھے انگریزوں سے اور انگریزی سے نفرت ہے مجھے ان کی بات سن کے لگا سارے جی کو انگریزی اور دوسری انگریزی سے اتنی نفرت تھی جتنی اردو سے نفرت ہے تو میری امی جو ہیں وہ جب میں واپس گھر گیا تو میری امی نے مجھے دیکھا پیٹے پہلے دن تھا کیا سیکھ کر آیا تو میں نے کہا ہمیں یہی سیکھ کر آیا ہوں کہ کسی کا خون خوش کیسے کرتے ہوں بیسے نا لکی یوں کہ جو کہ سکتے ہیں کہ ہم ہمارا تعلق میڈل کلاس سے ہے مجھے نہیں لگتا جتنی تیزی سے میڈل کلاس ختم ہو رہی ہے کہ ہم کیسے کہیں گے کہ میڈل کلاس ہیں ہم میڈل میں بھی رہیں گے کہ نہیں ہم بالکل ہی نیچے سے نیچے سے نیچے جاتے چلے جارے ہیں سعید صاحب آپ سے بھی درخواست کی جائے کچھ پلیز آئیے ایدر ہی؟ ہوں ایدر کوئی؟ ہمیں 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 کبھی بھی زندگی میں سٹیٹس کونشنس نہیں ہونا چاہیے ہمارے اردو اچھی ہے ہم اردوم بات کریں ہمارے پنجابی اچھی ہے ہم پنجابی بات کریں مجھے ایک کالیج میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ جو پرنسپل تھی وہ انگلیش میں سپیچ کر رہی تھی اور ایک چھوٹی بچی تھی ان کو ساتھ تانگ کر رہی تھی اب یہ بات کرنے مقصد یہ ہے کہ ہماری اردو اچھا ہمیں کوئی بھی زبان اردو ہے پنجابی ہے پشتو ہے سندھی ہے ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے بجائے کہ ہمیں یہ کہیں انگریزی بہت اچھی ہونی چاہیے اچھی بات ہے انگریزی بولنا بہت اچھی بات ہے غلط انگریزی بولنا بوری بات ہے لیکن یہ ہے کہ وہ میں گیا تو وہاں وہ جو پرنسپل تھی می نہیں سکیں گا اور چھوٹی بچیں شخص تسپش کر رہی زیانے سین میں بھلا میں با ہمار attacked شروع slope آپ جو نم Ish اکتے پرنم مiędzy جیسا پر نیش ملتے ہیں کہ اس میں اس پر جب ایسا پر منزہ کروں کو بابتا ہے بچی سمجھتی ہے پنجابی ہے اسے گریزیم بات کر رہے ہیں نہیں ایک آپ کا ایک آئیٹم ہے وہ فلموں کا نظر وہ بھی فلم کا نظر تر اگے کیے تر پیشے کی ایک پنجابی فلموں کا دریکٹر ہے اس نے اتنی فلمیں بنائی ہے اس کے ذین میں فلمیں گھس گئی ہے اس نے کوئی سوال کرو فلم کا نام لیتا ہے کوئی جواب مانگو فلم کا نام لیتا ہے اس نے ایک گھر کا دروازہ نوکیا اندروں آباز ہے کہاں اونے مولا جاتے کی لیانا ہے ظلم دا بدلہ تیرے نال کونے دو مٹیارا تیرے سجے کونے پند دی کوری تیرے خبے کونے اک مٹیار تیرے اتھے کیے چردہ سوڑے تیرے تھلے کیے عشق سمندر تیرے پچھے کیے آگ دا دریا تیرے اگے کیے آگ یاگ تیرے ماں کونے جانک پتی تیرے پین کونے کوشٹ اپنی تیرے دادی کونے بیگم جان تیرے دادا کونے جیرہ سائیں تیرے نانا کونے مولا سائیں تیرے پڑا کونے چار خون دے پیاسے تیرے پیو کونے پھنے خان تیرے چاچا کونے کالکا تیرے ماں کونے مالکا تیرے فلمہ کے دی پسان دنے مولا جٹ بہی جٹ مکرہ چانورگا سینہ چار سوڑی چھوٹے سوڑ کالکا مالکا بندر پر ایہ میلا خوشیہ سرحد کی گود میں جانا کتا ہی جہاں برف گرتی ہے بکھا نا کیے گولی تیرے نام کی بکھنا کیا آبے یار بچونہ کیا آو پیار کھرے نہ کراتے تھا سیسا کیا بات ہے بری اتنی میمری ماشا اللہ اتنی Filmmوں کا اپنے ہو جہا ہے پوری پاکستان Films Industry آپ نے ری کیاپ دے دی ہے یہ نینٹین مراحل ہے نائنٹیز کی نائنٹی آنوڈ فلموں کا کچھ سمدان رہی سب کی بہتسی فلموں کی لوگوں نام نہیں پتا ہو وہ پتا چل گئے تینکیو بری مچ آپ سب یہاں پہ تشریف لائیں لیکن جاتے ہوئے اینڈ نوٹ کیا کہنا چاہیں گی فیضا کیا کہہ سکتے ہیں I'm inviting it up the whole session جو ہم نے ابھی بات چیت کی ہے I think کہ آپ کے جو یہ اس قسم کے پروگرام ہو رہے ہیں جو تھوڑا سا تھیٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے اس وقت I think کیونکہ اس ملک میں اب ٹی وی اور اب ریسنٹلی فلم اتنی زیادہ ہاوی ہو چکی ہے کہ اگر ٹی وی یہ تھوڑے سے پروبلمز جو ہیں باقی آرٹ فارمز کے اگر اٹھاتا ہے تو وہ بہت لوگوں تک پہنچتے ہیں I think this is a great way کہ لوگوں کو عام عوام کو پتا چلے کہ تھیٹر بھی ایک آرٹ فارم ہے اور ان کی تھوڑی سی آپ کی آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چاہتی ہے کہ وہ تھیٹر کے بارے میں فلان بات کی تھی تو آپ کو جب اگلی دفعہ آپ کی نظر سے گزرتا ہے کچھ تو آپ کی شاید زیادہ آپ کی انکلینیشن ہوتی ہے کہ چلو جا کے تھیٹر پلے تو دیکھیں کہ اس میں ہے کیا بالکل اور یہ ہونا چاہیے At least کہ ہم لوگوں کو جب بھی پتا چلے ایک تو آپ لوگ مارکٹنگ بھی تھوڑی اچھی کیا کریں گے مارکٹنگ کے لیے بھی تو پیسے چاہیے ہوتا ہے لیکن جب بھی ہمیں پتا چلے تو ہم ضرور جائیں اور ہم جا کر ٹکٹ خریدیں اور دیکھیں اور دوسری بات ضرور اپنے اداروں سے پوچھنا شروع کریں کہ جناب آپ کیوں نہیں ہو رہی کوئی تھیٹر ایکٹیوٹی کیوں نہیں ہو رہی ہے اس انسان کیوں پڑے ہیں خالی خالی کیوں ہیں یہ سرکاری دفتر تو نہیں ہے جہاں پہ ٹیکس لگانے لوگوں کو تو اس کا کوئی ایک پبلک ڈیلنگ سے کام نہیں ہے آباد کیوں نہیں ہے یہ تھیٹر کے لیے جو پلیٹ فارمز بنے میں یہ سوال پوچھنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہمارے ملک میں کلٹرل ایکٹیوٹیز ہیں اور آرٹ فارم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں فلارش کرنا شروع کریں تاکہ ہمارے ڈیفرنٹ ایشوز ہیں وہ ڈسکس بھی ہوں انٹرٹین بھی ہوں ہم اور ہمارے پاس ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز اور ڈیفرنٹ اوپشنس آویلیبل ہو تھانکنگ یو آل آپ سب سے ملنا بہت اچھا لگا ایک چھوٹا جملہ ہے ہمارے مرشد ہمارے استاج فاروق ایسر سب کا ایک جملہ ہے کہ میں بڑے عرصے سے کومیڈی کر رہا ہوں کوئی سیریس نہیں لے گا کیا بڑے لوگ تھے اور آپ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا آپ لوگوں نے جس طرح سے مطلب ان کے ساتھ جو جن لوگوں نے دیکھا ہوئے اور یاد ہے کہ جس طرح آپ نے سیٹائر کیا 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 کرچھوڑا ہوئے دکٹیٹرز کے دور میں آپ لوگوں نے کیا بات ہے جو نہیں کی ہر ایک بات آپ نے کی لیکن کہنے کا ڈھنگ کہنے کا سطوب اور کہنے کا انداز جو ہے وہ کمال تھا وہ کمال لوگ تھے اور آپ بھی کمال لوگ ہیں ہم بریک کے لئے رکیں گے اور بریک کے بعد ہم جائیں گے کچن میں جہاں پر آج ہم آپ کو شیئر کریں گے آپ کے ساتھ رمضان کے حوالے سے ایک خاص ریسپی اور سٹے وداس موسیقا 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 موسیقا